ہیلو گائز اپیسوڈ 25 کے سٹارٹ میں دکھا جاتا ہے کہ لی سیونگ پرنسس کے ایک ٹوم میں آتا ہے تو وہاں پر ہانگزیو سے پوچھتا ہے کہ پرنسس کہاں ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ دیر پہلے ہی تو پرنسس کو ملنے کا کہا تھا تو وہ آپ سے ملنے گئی ہے تو وہ کہتا ہے کیا میں نے تو نہیں بولایا تھا اور پھر اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی گڑھ بڑھ ہے پھر وہ فوراں ہانگزیو کو چکن دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ابھی کچھ دور جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے پرنسس کی جان خطرے میں ہے دوسری طرف پرنسس کو دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں آتی ہے تو وہاں پر کہتی ہے کہ لی زیونگ تو وہاں سے جو لی زیونگ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ لی زیونگ تو نے مجھے کیوں بولایا تھا تو وہ جو ہوتا ہے لی زیونگ جو اصل میں ہائی ڈینگ ہوتی ہے فیشل ماسک اتارتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہائی دینگ یہ تم خود جس نے اسیسین بن کر میریوں پر اٹیک کیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ پرنسس ہاں تو آپ آپ کو پتا چلا کہ وہ میں ہی تھی ہائی دینگ کہتی ہے لیکن پرنسس اب بہت دیر ہو چکی ہے اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور یہ کہہ کر اس کی طرف نائف بڑھانے لگتی ہے کہ وہاں سے لیزیونگ آ جاتا ہے تو فوراں پرنسس کے لئے پر نائف فرکر کہتی ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو وہاں سے ہائی دینگ کہتی ہے کہ میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک میئر گارڈ کس طرح پرنسس کے پاس ایسے پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے تو لیزیونگ کہتا ہے کہ پرنسس کو کچھ بھی نہ کرنا تمہیں یہ جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ لیزیونگ فوراں وہاں پر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ دو تین نیڈل اس کی ٹانگ میں مارتی ہے لیزیونگ کی تیسری دفعہ نیڈل لیزیونگ کو مارنے لگتی ہے تو لیزیونگ پکڑ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور فوراں پرنسس کو بچا لے لیکن وہ تیسری دفعہ اٹیک کرنے لگتی ہے تو پرنسس لیزیونگ کو بچاتے ہوئے خود سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نیڈل پرنسس کو لگ جاتی ہے اور پرنسس بے ہوش ہو جاتی ہے لیزیونگ ہائی دنگ کو دھکا دے کر پیچھے پھینکتا ہے تو وہیں سے جنگ موہان آ جاتا ہے وہاں پر پرنسس گری ہوتی ہے تو لیزیونگ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اصل میں کوئی مولانگ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے تکلیف کی وجہ سے اس کی پاور کم ہوتی ہے تو وہ اپنی ریال شکل میں آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے جنگ موہان کہتا ہے کہ اوہ یہ تم ہی تھے کہتی ہے کہ ان کے اندر پائزن گئی ہے لیکن پائزن نے ان پر اثر نہیں کیا یہ کچھ دن تک بھی ہوش رہیں گی لیکن مجھے یہ نہیں پتا یہ کب اٹھیں گی مگر پائزن نے ان کو زیادہ دینجرس نقصان نہیں پہنچایا پھر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں سے جاتی ہوں اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ہونگزیو کہتی ہے کہ پرنسس کو آخر کیا ہو گیا پھر وہ لیو جن سے کہتی ہے کہ لیزیونگ کہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی بیڈلی انجرڈ ہوا ہے اس لیے اس کو کوئی مولانگ کے چیمبر میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا لیزیونگ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں وہاں اس کو جا کر دیکھتا ہوں تم پرنسس کا خیال رکھو پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ جا کر کوئی مولانگ کو میڈیسن دے رہا ہوتا ہے لیکن کوئی مولانگ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے پرنسس اپنے چیمبر میں بار بار لیزیونگ کا نام لے رہی ہوتی ہے ہونگزیونگ جو کہ پرنسس کی کیر کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پرنسس کو ہوش آ جاتا ہے لیکن پرنسس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ہونگزیونگ کہتی ہے پرنسس میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں وہاں دوسری طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو چنگوہان ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے دیکھا تھا کہ جو لیزیونگ تھا وہ کوئی مولانگ میں ٹرنڈ ہو رہا تھا وہ کہتی ہے کہ ہاں تم نے بلکل ٹھیک دیکھا تھا پھر وہ کہتی ہے کہ ابھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے دوسری طرف اسی مسٹریلی ایس پرسن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پانچ سالوں سے اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں اس ساری کے ساری جگہ پر قبضہ کرلوں وہ کہتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے وہ کہتی ہے کہ لیکن کوئی مولانگ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہو جب تم نے ڈیفیٹ دے دی تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم سارے بھی بہت بری طرح انجرڈ ہو گئے تھے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کو ہالی پر تب تک نہیں ملا تھا لیکن ابھی اس کے پاس کوئن ہے تو یہ نام سن کر اس کی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان سے ہو جاتی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے پاس کوئن ہے اور مجھے رگتا ہے کہ ابھی تک اس کو ہالی پر نہیں ملا لیکن اس لڑکی کا اس ہالی پر کے ساتھ کوئی تعلق ہے اسی وجہ سے کوئی مولانگ اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا اور حتی ہے کہ اس کو جو کچھ چاہیے تھا وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے بیٹی کہتی ہے بس کریں پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا میں آپ کو دوں گی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو لی زیونگ ہوتا ہے اس کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کائپا کہاں ہے تو لیو جن کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی ڈاکٹر نے ریپورٹ کی ہے کہ وہ بلائنڈ ہو گئی ہے پھر یہاں پر کائپا کو دکھا جاتا ہے جس کو ہوش ہوتا ہے آتا ہے تو وہ ہانگزو کہتی ہے کہ میں ابھی تک کیوں نہیں دیکھ پا رہی اور وہ یہ کہہ کر رو رہی ہے وہیں پر لیزیونگ آ جاتا ہے لیزیونگ پرنسز پکڑ لیتا ہے تو لیزیونگ ہونگزیو کو کہتا ہے کہ ہم باہر چلتے ہیں اور پھر وہ باہر چل جاتے ہیں تو لیزیونگ کائپا کو کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہ کہتی ہے کہ لیکن میں کہ اگر میں ٹھیک نہ ہو پائی تو وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے پھر لیزیونگ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے چیمبر میں ہوتا ہے اور لیو جن سے کہتا ہے کہ کائپا کی کیسے طبیعت ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو پائزن ہے اس نے ان کی آئی کو ڈیمیج کر دیا ہے لیکن وہ کچھ ایسی پرسپشن دیں گی جس کی وجہ سے کچھ زند تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ کہتا ہے کہ کیا ایسے یہ تو وہ کہتا ہے ہاں تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کرو کہ لوگوں میں اناؤنس کر دو کہ جو بھی ہائی تینگ کو پکڑے گا اس کو بہت بڑا ریوارڈ دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے کیا تو لیزیونگ کہتا ہے کہ یہ ہائی تینگ ہی ہے جو بلڈ چیملی آن لائن سے ہے جس کی وجہ سے اس نے سب کا روپ دھار کر سب کو ایمپریزن کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے اس نے اس فنکشن میں اتنی جلدی سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اتنی کوشش کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ اور اس کا کوئی نہ کوئی مسٹریجس پرسن کے ساتھ لینک ہے جس کی وجہ سے یہ پیلس میں کافی عرصے سے رہ رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ جنگ موہان بھی اس میں شامل ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ آرڈر دے تو ہم جنگ موہان کو جو ہے وہ فوراں پکڑ لے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہمارے پاس کوئی ہارڈ جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیکن اس کے اوپر سختی سے نظر رکھو اور اس کو کہیں بھی باہر نہیں آنے جانے دینا پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے مستر بائی سے کہا ہے کہ سیکرٹلی ان پر نظر رکھے اگر کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جنگ موہان کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ہائی ٹینک کے لیے سب چیزیں جو ہے وہ لے کر آؤ تو وہ کہتا ہے کہ آپ میسیز ہائی ٹینک کو دن دیکھنے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے جا سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں جا سکتا کیونکہ پوری طرح پیلس جو ہے وہ گارڈ ہے تو پھر اس کا جو سیکرٹری ہے تو وہ یہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو بائی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جب میسٹر بائی اس آدمی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تو جو پائزن ماسٹر کی عورت ہوتی ہے وہ اس کو ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ واپس پائزن ماسٹر پاس جاتی ہے اور اس کو جا کر ساری ڈیٹریل بتاتی ہے کہ اس طرح جنگوہان کے سیکرٹری کا پیچھا ایک آدمی کر رہا تھا اور وہ ایکسٹر آرڈینری سکل والا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جنگوہان ہمیں کسی نہ کس طرح پھسائے گا تو وہ کہتا ہے کہ تو ان پر قرید نظر رکھو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے وجہ سے پھس جائیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ساری کی ساری محنت اس طرح ناکام ہو جائے دوسری طرف فانگ سے وہ دکھایا جاتا ہے جو پرنسس کو میڈیسن دے رہی ہوتی ہے تو پرنسس وہ میڈیسن کھا رہی ہوتی ہے کہ وہی پر لیو جن آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پرنسس کو کوئی ملانگ نے اپنے چیمبر میں بلائے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گے تو لیو جن کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ملانگ نے پرسنلی بلائے ہیں پھر اس کو لے کر کوئی ملانگ کے چیمبر میں جاتا ہے تو کوئی مولان کہتا ہے کہ آج سے تو میرے چمبر میں رہ گئے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انکنوینیٹ ہوگا تو لیوجن کہتا ہے کہ میں نے سارے گارڈز آپ کے چمبر کے باہر سے ریموف کر دیا اور میں خود پرسنلی آپ کے چمبر کو جو ہے وہ اس کی کیر کروں گا اور اس کو دھیان رکھوں گا پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں سے لیوجن چلا جاتا ہے تو کوئی مولان کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ کیور کروں گا اور تمہاری خود سے خود کیر کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ میری لیے ہانگ زیوائز وہ کہتا ہے کہ میں اب کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کروں گا پھر وہ کہتے ہیں کہ مسٹر لی زیونگ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کافی بیمار سے تو میں نے اس کو ہیل ہونے کے لئے بھیج دیا ہے تو پھر وہ پرنسس کو لے کر جاتا اور اس کو بٹھاتا ہے اور اس کے لئے میڈیسن لینے کے لئے چلا جاتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جنگ موہان کا جو سیکرٹری ہوتا وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں کسی نے نوٹس تو نہیں کیا پھر وہ باہر کے ساری بات بتاتا ہے کہ اس طرح کوئی مولانگ نے چیمبر کے باہر سے سارے آدمی ریموو کر دیا پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک میں ان کی نظروں میں سسپیکٹ نہیں ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں آیت صحیح ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے کوئی مولانگ کی کوئن سے یہ ساری بات ڈیل کروں گا کوئی مولانگ کے بارے میں پھر دوسری طرف اسی میسٹریلیس پرسن کو دکھایا جاتا ہے کہ جو اپنی ڈاٹر کے پاس آتا اور اس کو جو کہ اپنی آپ کو اپنی پاور ریکاور کر رہی ہوتی وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی پاور ریکاور کر لی تو وہ کہتا ہے کہ آلموسٹ ہو گئی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک وے ہے جس کے ذریعے سے تم کوئی مولانگ اور اپنی پیلس میں واپس جا سکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا لیکن تمہیں جلدی پرامس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں ٹائم دوں گا تم خود جا کر پیلس میں سب کچھ دیکھ لینا اور اس کے بعد مجھے آ کر بتا دینا اور پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی رات تم سو جا اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جو پرنسس ہوتی ہے وہ کوئی مولانگ کے چیمبر میں ہوتی ہے کوئی مولانگ اس کو میڈیسن پرپیئر کر کے دیتا ہے پھر وہ جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ کے لیے میں دیر لگتا ہے کیا تم کچھ تھوڑ دیر میرے پاس بیٹھ سکتے ہو اور مجھے سٹوری سنا سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پھر وہ اپنی سٹوری اس کو ساری سنا رہا ہوتا ہے تو کائپا اس کی ساری سٹوری سن رہی ہوتی ہے جب کوئی مولانگ سٹوری سنا رہا تھا تو کائپا وہ ساری سٹوری سن رہی ہوتی ہے سنتے سنتے اس کو یاد آتا ہے کہ لی سیونگ نے بھی بلکل ایسی ہی سٹوری سنائی تھی تو پھر وہ اسے پوچھتی کیا تم اپنی سٹوری سنا رہے ہو تو پھر وہ آگے سٹوری کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو بتا رہا ہوتا ہے پھر کائپا کوئی مولانگ سے کہتی ہے کہ مجھے سونا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس کا ٹیار آت کر وہ جانے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس رو اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ سو جاتی ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کوئی مولانگ لیو جن کے پاس آتا ہے اور اس سے ساری ڈیٹیل پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح اس کا سیکیٹری واؤنڈیڈ میڈیسن خریدنے گیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر چنگ مہان خود زخمی ہوا ہوتا تو اس کو ایمپیریل ڈاکٹر پاس جانا چاہیے تھا نہ کہ کوئی اس طرح کی واؤنڈیڈ میڈیسن لینے تو وہ کہتا ہے کچھ گڑ بڑا اور پھر وہ کہتا ہے بائی کو کہو کہ اس کو پر نظر رکھے اور لیو جن وہاں سے چلا ج جاتا ہے اگلی سے بہت دکھا جاتا ہے کہ کائپہ اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی رسٹ پر کوئی بیل بندی ہوتی ہے وہ جیسے اس کو ہلاتی ہے اور کوئی مولانگ کو آواز دیتی ہے پھر وہ گھرنے ہی لگتی ہے کہ وہاں پر کوئی مولانگ اس کو آ کر پکڑ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی اس کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بیل تم نے میری رسٹ پر باندی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے تمہارے لیے بنایا تھا کہ جب بھی تم اگر ضرورت ہو تو میں اس کو پورا کر سکوں اور یہی پر اپیسوڈ کا انڈ ہو جاتا ہے